بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں بابر گورسی ناظرین آج ہم ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چار دن پہلے جو ہے منی بجٹ جو ہے وہ قومی سبلی میں پیش کر دیا گیا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کابینہ نے اس کی منظوری دی اور یہ ہمیشہ اس وقت پیش کیا جاتا ہے جس کو ہم منی بجٹ کہتے ہیں جب بہت سے ٹیکسز جو ہیں عام عوام پر اس کا بوجھ ڈالنا ہو یا حکومتی ریوینیو میں اضافہ کرنا ہو تو اس وقت یہ چیزیں کی جاتی ہیں ہنگامی صورتحال کے طور پر لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو جب شوکر ترین صاحب نے ایک پیسٹ ٹاک کی تو اس میں انہوں نے کہا چونکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ امریکن پریشر تھا آئی ایم ایف کے اوپر امریکن پریشر تھا اس لیے ہمیں بہت سی جو پابندیاں ہیں وہ ہمارے اوپر لگائی گئی اور اس کی بنیادی وجواد یہ تھی کہ ہمارے اوپر اس لیے پریشر ڈالا گیا کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ پرائم میسٹر صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا افغانستان میں آپ اجازت دیں گے کہ پاکستان کی سرزمین سے وہاں پر کوئی بھی حملہ ہو سکے تو پرائم میسٹر صاحب نے کہا تھا ایبسلوٹلی نوٹ تو ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کا آپ کو اب اتنا خمیازہ بکتنا پڑھ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف تھا جو جتنی اس کی شرائط تھیں وہ آپ نے دیکھیں کہ اب جو ہے وہ ماننا پڑ رہی ہیں اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ اب جو سٹیٹ بینک کا ایک ورنر ہوں گے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوں گے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیئرمن نیب انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پی ایسی کا چیئرمن انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اسی طرح فاکی موت سے وہ کسی کو بھی جواب دے نہیں ہوتے تو اس لئے اب انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے مطابق جو ہے اب جو سٹیٹ بینک ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے آئی ایم ایف یہی چاہتی تھی اب آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جس کے اوپر سیونٹین یعنی کہ سترہ پرسنٹ جو ہے ٹیکس نہیں لگایا گیا اور اس کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی پر پڑے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان آئیٹمز پر نہیں لگائی ٹیکس جو کہ لگجری نہیں ہے اگر لگجری نہیں ہے تو پھر کیا دودھ اسی طرح بچوں کے پیمپرز اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو استعمال ہونے والی چیزیں کھانے پینے والی چیزیں ان تمام پر جو ہے سیونٹین پرسنٹ جو ہے ٹیکس لگا دیا گیا ہے اگر اس ٹیکس کا کمپیرزن انٹرنیشنلی کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے بہت کم ٹیکس جو ہیں وہ لگایا جاتے ہیں اور بیسیکلی یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہیں اور جب انڈائریکٹ ٹیکس لگایا جاتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ حکومت کو ہوتا ہے حکومت کے ریوینیو میں اضافہ ہوتا ہے اور جب حکومت کے ریوینیو میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ جو پہلے ہوتے ہیں جو ڈیفیسٹ ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کمت تو اپنا ڈیفیسٹ جو ہے آپ کو کاغزوں میں تو یہ بتا سکتی ہے کہ ہماری گروہ ریٹ بڑھ گئی ہے ہم نے جو ہے اتنے ریزرفز کر لیے اتنے بلینز کی ریزرفز ہو گئے ہم نے کرزے دے دی ہیں لیکن اس کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی بار پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اس سے خاند مہنگی ہوتی ہے پھر یوریا مہنگی ہوتی ہے جو کسان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے پینے کی وہ آپ دیکھیں ڈرائی فروٹس کی پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جو عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا لیکن دوسری جانب اگر عمران خان صاحب کی بات سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے زیادہ سے زیادہ نوکرین دی جائے عام آدمی پر وہ کم کیا جائے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تمام جتنے بھی لگجوریس آئیٹمز تھے ہم نے ان پر ٹیکس لگایا ہے جو بھی چیز باہر سے آئے گی پاکستان میں انٹر ہوگی تو اس پر سیونٹین پرسنٹ ٹیکس اور دوسرا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اور دوسرے ٹیکسز اس میں انکلوڈڈ ہوں گے تاکہ جو باہر سے چیزیں خریدنا چاہتے ہیں وہ لے کر آئیں اور پاکستان میں آ کر ٹیکس ادا کریں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن جو عام آدمی ہے جس پر ٹیکس لگایا گیا ہے اور ان ٹیکس دونوں لگے ہیں وہ جو پہلے سیونٹین پرسنٹ آرڈی دیتا تھا سیونٹین پرسنٹ جب اور دے گا تو اس کے اوپر ڈبل بوجھ بڑھ جائے گا اس پر بھی بات کریں گے اور دوسرا انہوں نے آج ایک پاکستانی بزنس فورم سے بھی خطاب کیا جو کہ چائنیز اور پاکستانی انویسمنٹ کے حوالے سے تھا اس میں سی پیک کی بھی بات کی انہوں نے کہا کہ چائنی کے ساتھ مل کر ہم یہاں پر ایکنومک کوریڈورز بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایکنومک زون کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں پاکستان میں آ کر انویسمنٹ کریں اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک ڈیریکشنز دی کہ جو یہاں پر آ کر انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے رولز جو ہے تھوڑے سے ریلیکس کیے جائیں تاکہ وہ یہاں پر آ کے اس کو ایسا فیل ہو کہ وہ اس کی جو انویسمنٹ ہے وہ بھی سکیور ہے اور اس کو زیادہ جو ایمبیگیوٹیز ہیں اس میں سے نہ گزرنا پڑے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ وہ جو ذرے مبادلہ پاکستان میں بیجتے ہیں ان کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیز جو ہیں وہ قائم کی جائیں پورٹرز قائم کی جائیں تو اکانومی کو جو ہے نہ صحیح کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی مثالیں جو ہے چار جو فائنینس منسٹر ہیں وہ انہوں نے چینج کر دیے تاکہ ایکٹیو ہو جائیں اب نئے سیکیورٹی فینینس بھی آئے ہیں وہ بھی ایک اچھے آدمی ہے اب دیکھیں شوکترین صاحب اور وہ حامد یعکوب شیخ صاحب مل کر کتنا کام کرتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ کوشش کریں گے کہ ہم آج جو پلٹیکل اس وقت سینیریو ہے اس کو بھی ایکانومی کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تاکہ پلٹیکل ایکانومی کے اوپر بھی بات کی جائے اور اس پلٹیکل ایکانومی کو ہم جو ہے فینینشل جتنی انسٹیوشن ہے آئی ایم ایف ہے ورڈ بینک ہے ایشن ڈیویلمنٹ بینک ہے اور اس طرح جتنے دوسرے اداریے لکھنے والے جو لوگ ہیں جی مونیل ہے جائیکہ ہے اور جتنی بھی ڈیویلمنٹ آرگنیشنز ہیں اس کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے اور پھر چیمبرز آف کامرس ان انڈسٹی کا جو رول ہوتا ہے ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے وہ آج کل ہماری چیمبرز کیا کر رہے ہیں اسلامباد کیا کر رہا ہے لاہور کیا کر رہا ہے اسی طرح کراچی اور ایف پی سی سی آئے کیا کر رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ سے اپنے مہمانوں کا تعرف کرائے دیتا ہوں اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ حسن بیک صاحب موجود ہیں ایکانومیسٹ ہیں حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے محمد شکیل منیر صاحب موجود ہیں سدر ہیں اسلامباد چیمبرز آف کامرز ان انڈسٹری کے سر آپ کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائے حسن بیک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو یہ منی بجٹ پیش ہوا ہے اس کے جو خدوں خالتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً پتہ نہیں ساڑھے تین سو کے ساڑھے چار سو درمیان میں جو ہیں وہ برڈن ڈالا گیا ہم آدمی پر یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو برڈن سے نکالیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا بجٹ پیش کر کے حکومت میں جو وعدے کیے تھے وہ ان کی خلاف ورجی نہیں ہوئی بابر بھائی بات یہ ہے کہ مطلب ہے وہ جو ہمارے فنانس منسٹر ہیں جب وہ یہ چیز ہم نے کسی پریشر کے طاعت آئی ایم ایف کا یہ پروگرام ایکسپٹ کی ہے تو ہم اور آپ اور عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ والا پریشر عام آدمی پر جائے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی پریشر ہے اب وہ پریشر کیا ہے پریشر تو شوکترین صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے نا آئی ایم ایف کا پریشر کیوں ہے ہم سمجھنے کی ضروری ہے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پریشر کیوں آپ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جس کے لیے آپ رات دن جو ہے نا بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بجٹ پاس کروانا ہے ہم نے پارلیمنٹ سے پاس کروانا ہے ہم نے قومی سمجھ سے پاس کروانا ہے ہم نے وہ اس پروگرام کو ایکسپٹ کرنا ہے یہ وہ ہمارے لیڈر ہیں سچ ایک گریڈ مین سچی بات ہے لیکن خدا کی قسم مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی میں پیار کرتا ہوں قسم خدا کی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آئی ایم ایف کا اتنا کروہ اور گندہ اور گدیلہ پروگرام کیوں ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے ہمیں ریل خطرہ ہے اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب سعودی عرب ہمارا جو اتنا قریبی علائی ہے جس کے ساتھ ہم نے اتنا عرصہ اتنا قریبی تعلق رکھا ہے اگر وہ آپ کو چار پرسنٹ پہ تین بلین ڈالر جو ہے ریزرف کے لیے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے آپ پہ ایک نو کانفیڈنس شو کر دیا اور آپ کو قرضہ نہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفارڈ میں چلے گئے اور ہم سیونٹی ٹو آرز میں یہ اپنا تین بلین ڈالر واپس لے لیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے برے حالات میں چلے گئے خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے میں تو اس اپنی قوم کے لیے اپنے لیے آپ کے لیے بابر بھائی بہت پریشان ہوں کہ اگر اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں تو پھر آگے کیا بنے گا تو منی بجٹ جو ہے نا ہمارے لیے پاس کرنا بہت ضروری ہوگی ہے سچی بات ہے کیونکہ منی بجٹ پاس ہونے کے بعد کیا ہم اس وہ جو نیسیسری انیسیسری ڈیفارٹ ہے ہم بچ سکیں گے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر پہلے یہ ڈیفارٹ سال سبہ سال پہ تھا تو ابھی چار پانچ سال میں چلا جائے گا تو وٹ ڈیفرنس ڈیفرنس کیا پڑ رہا ہے ہم کس چیز کو ایڈرس کرنے جا رہے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز اور ترین صاحب سب بیٹھے اس پہ سر جوڑ کے ایک پروگرام بنائیں کہ ہمیں شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں کرنا کیا ہے ہم نے کہاں سے کیسے اس ایکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایساد عمر صاحب بھی بیٹھے اپنا ترین صاحب بھی بیٹھے اور یہ بیٹھ کے ایک پروگرام بنائیں اور اس کے بعد ایک پروگرام کے مطابق آگے چل پڑیں کہ یار پانچ سال میں دو سال میں دس سال میں اور بیس سال پچیس سال میں ہم نے کرنا کیا ہے کیونکہ اگر آپ اسی طرح اڈھاک حظم پر چلتے رہے تو آپ کے پاس ڈیفارٹ کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں بابر بھائی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ڈیفارٹ سے بچے اور ڈیفارٹ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بیٹھے اور ہم کی پلیننگ کریں ہم لانگ ٹرم پلیننگ کریں میڈیم پلیننگ کریں میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک پلیننگ نہیں ہو رہی ابھی تک صرف ڈی ٹو ڈی جو ہے نا ہم فائر وارکس میں بیزی ہیں ہم کہتے ہیں آج یہ پرابلم آگے ہم اس طرح کر لیتے ہیں کال اس طرح کر لیتے ہیں اور بندہ فنانس منیسٹر صاحب فنانس منیسٹر صاحب یہ نہ کہتے ہیں کہ یہ یہ والا پروگرام ہمیں مجبوری میں ایکسپٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ہمیں مجبوری میں اگر ایکسپٹ کرنا پڑ رہا ہے تو آگے ہمیں کہیں نہ کہیں ان مجبوریوں کو ختم کر کے کہیں نہ کہیں اس مجبوریوں سے نکلنا بھی ہے what is the way forward جی way forward شکیل مریف صاحب آپ نے حسن بیک صاحب کی بھی گفتگو سنی آپ کوت پریزیڈنٹ ہے بزنس مین ہے بتائیے گا کہ یہ جو منی بجٹ انہوں نے حکومت نے پیش کیا ان کو کیوں ضرورت پڑی اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں ڈریکٹ تو پہلے ہی تھے انڈریکٹ جو ٹیکسز لگائے ہیں جس کا زیادہ وہ جو ہے عام آدمی بار پڑے گا اور کہا کہ جی عام آدمی کوئی مشکل کو دور کر رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو عام آدمی اس پہ تو ڈبل ٹیکس نہیں ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ بھئی آپ سے چھپ سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے مجھے نوائٹ کیا دیکھیں میں بے ایک سب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ اس میں گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو میں پی ایم صاحب کا وی این کی بات کروں گا کہ ماشاءاللہ ان کا جو وی این جیسے انہوں نے پراپرٹی میں ایک پیکج دیا آتی یہ ان کا وی این تھا کہ اس اور یہ ایک ایسا اچھا پیکج تھا کہ جس کے ساتھ ایلائیڈ جو اس کے پچاس ساٹھ انڈسٹریز تھیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تو ایک دم سے آپ دیکھیں کہ ایک ریونیشن آئی بھوم آیا اور ہار انڈسٹری چلی اور اس میں پراپرٹی کو بھی بھوم ملا اور سٹریل ابھی تک ہے یہ وی این تھا مطلب پرائم میریسٹر مطلب وہ چاہتے ہیں کہ بہتر اس ڈریکشن میں چلا جائے اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پالیسی بنانی ضروری کہ کیسے اب یہ جیسے ایک ابھی انہوں نے میری بجٹ دیا پہلی بات تو یہ کہ میری بجٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی جب بجٹ آ گیا فائنشل ایئر کے میڈ میں جا کے آپ میری بجٹ دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں آخر یہ پورے چھے مہینے کے بعد آیا کیوں اس وقت جب بجٹ آیا اس وقت ہی کیوں نہ چینجز ہو گئی اچھا اگر ہو گئی اگر ابھی میری بجٹ کی ضرورت پڑی پہلے پہلے یہ چاہیے یہ تھا یہاں پہ راگدود صاحب جیسے مجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے مطلب آپ مطلب آپ لوگ سوچیں کہ یار آخر دیکھیں جو اب یہ سترہ پرشنٹ آپ ہر چیز میں آپ نے کہا نا اس میں ایک دو آئٹم اس میں فلار کو دیکھ لیں آئل کو دیکھ لیں اس میں پارمیسی ہے میڈیسن کی اس میں پلانٹ این مشینری ہے اس میں مطلب کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں جو ایک عام آدمی کو ہٹنی کر رہی جس کے اوپر یعنی یہ 343 بلین کا جو سبسیڈی واپس لی جا رہی ہے اس کا ڈیلیکٹ جو امپیکٹ آئے گا ایک عام آدمی پہ آئے گا تو اصل میں دیکھنا تو یہ ہے کہ پرائمیسٹر تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عام عام آدمی کو تکلیف دیں مطلب ان کی کوشش ان کا ہمیشہ بھی ان یہ رہا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینا ہے اب چونکہ اس میں سیچویشن ایسی بنی ہوئی ہے تو اس میں چاہیے یہ تھا کہ پہلے اس میں آپس میں مشارط کی جاتی اور اس کا کوئی اور ویورپ نکال آ جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس ہم 22 دفعہ میرا جانتا ہے خیال ہے کہ 22 دفعہ ہم جا رہے ہیں 21 دفعہ ہم پہلے جا چکے پہلے تو پی ایم صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ ہم بطب ہے جب عوام کو عوام کو سہولت دینے کے لیے ہی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو پی ایم کو چاہیے کہ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آئی ایم ایف سے جان کن چھڑاتے کہ اس سے بطب ہے کوئی ایسا طریقہ کار بنائیں کہ اس سے ہماری جان چھٹے ہم آئی ایم ایف سے کے پاس جا کے بھی ہم مشکلات میں ہیں عوام تو پھر اس کا کوئی حال ایسا نکل جائے کہ جس سے عوام مشکلات میں تو آئے لیکن کمر کا ان سے جان چھٹے کہ ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف کا تو مطلب ہے کہ مشکلات سے نکالا جب کوئی مشکل میں ہو ملک اس وقت اس کی ہیلپ کرنی ہے لیکن ہمیں تو مزید دیکھیں نا ہم مزید اس میں پراؤلم میں اب آپ دیکھیں جب یہ یہ بل پاس ہوگا یہ جب یہ جب واپس ہوگا سب سے ڈی تو آپ دیکھیں کہ ایک مہنگائی کا طفان آئے گا بلکل اور پہلے ہی مہنگائی جو ہے سکسین پرسینٹ سے اوپر جہاز چکی ہے اب آخر اس میں دیکھیں اس کو ایک عام آدمی جو ہے اس میں اس کے اوپر بہت بڑا ایفیکٹ آئے گا جی تو اس کے لیے جو ہے میں ابھی بھی یہ ریکیش کروں گا گورنمنٹ سے کہ وہ اس کے اوپر پرائمیلیشنر صاحب سوچیں اس پہ مطلب ہے سینئر جو بھی ان کے وزرہ ہیں اڈوائزرز ہیں ان کو بلائیں ان کے ساتھ مشابت کریں کہ اس کو اس میں کیا تبدیلی لائے جائے کہ جس سے کم از کم جو ہے ہمارا حدف بھی پورا ہو جائے اور عام آدمی جو ہے اس کو اس سے ہٹنا ہو اس سے ہٹنا ہو بالکل صحیح دیکھیں نا یہ چیز جو بنیادی چیز اور اس کے میری ریکویسٹ یہی ہوگی اس پلیٹ فارم سے جی بالکل حسن میک صاحب آپ کی جانب آپ نے ایک بات کی جب ہم اشکیل صاحب کی جانب آپ نے کہا جی پولیسیز اور پلیننگ نہیں ہے پولیسیز اور پلیننگ کی کہا پہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمی ہے اور کیا کیا پولیسیز ہونی چاہیئے اور کیا کیا پلیننگ ہونی چاہیئے میں چاہتا ہوں گا بلٹس پوائنٹس میں عام آدمی کے عام آدمی کو سمجھائیں بلکل کیونکہ جب پلیننگ کی بات ہوتی ہے جو ایکانومیسٹ ہیں آپ سمجھتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں جو دوسرے پڑے لکھے ہیں لیکن وہ تو بہت کم طبقہ ہے عام آدمی جو گاہوں میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اس کو کیسے سمجھائی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں میں کہتا ہوں کہ پلیننگ اور پولیسی میں کہاں فرق ہے دیکھیں ہمارا ایک پلیننگ کمیشن ہے اس کا ایک پورا ادارہ ہے جو سارے پروگرام جو ڈیولیمنٹ کے پروگرام وہ بنا رہا ہوتا ہے اور وہ آؤٹلائن کر رہا ہوتا ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے پلیننگ لیول پہ جو ہم نے پلین آؤٹ کرنا تھا کہ ہم نے اس قوم کو کون سے مسئلے سے کیسے باہر کرنا ہے اور کیسے اس کو یعنی بہتر کرنا ہے تو اس میں کیا ہم نے کبھی بیٹھ کے دو تین چار چھے مہینے کے لیے بیٹھ کے تمام سٹیک اوڈرز کو بیٹھ کے کوئی ایسا بیس پچیس سال کا کوئی ویئن بنایا ہے کہ نہیں بنایا مجھے یہ کمی فیل ہوتی ہے اس گورنمنٹ ایسا اکبار صاحب نے ایسا اکبار صاحب کا ایک ویئن دیا تھا جی اچھا اس گورنمنٹ کو چاہیے تھا جب اسد عمر صاحب ادھر آئے اور اسد عمر صاحب سچ ایک گریٹ برین میں مطلب ہے اپریشیٹ لیکن خدا کے لیے آپ بیٹھ کے دو تین چار مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے بیٹھ کے ایک ایک پلیننگ کا وہ ڈاکومنٹ تو بناتے جس کے اطاعت ہمیں پانچ سال میں کیا کرنا ہے ہم نے پندرہ سال میں کیا کرنا ہے اور ہم نے پچیس سال میں تیس سال میں کیا کرنا ہے وہ ڈاکومنٹ مجھے کہیں نظر نہیں آیا دیکھیں ایک جو پرابلم سب سے پہلے بابر صاحب وہ ہمارا پرابلم جس پہ بہت پریشان ہے جس کو پریشان ہونا چاہیے اگر پریشان نہیں ہے وہ عبادی جی پاپولیشن ہے جی کیا ہماری گورنمنٹ نے کبھی سوچا کہ اس پاپولیشن پلیننگ کے لیے کیا کرنا ہے کوئی پیسے رکھے کوئی چیز تھی دوسرا نمبر پہ پلیننگ کے بعد کیا آپ نے کبھی یہ کوئی ڈاکومنٹ بنایا کہ ہم کرزے کے اس پہ جکڑے جا چکے ہیں ہم ڈیٹ ٹریب میں آ چکے ہیں ہم نے ڈیٹ ٹریب سے یہ ایک بڑا مطلب ہے بہت پچھلے دنوں میں نوازری صاحب نے اس براہ ہو دیا جی سلوگن کیا ہم نے اس سلوگن پہ کبھی عمل کر سکے ایز اینیشن میں بات کر رہا ہوں کسی لیڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں نوازری صاحب ہوں یا زندائی صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں میں کسی ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے کیا کبھی کسی لیڈر نے یہ بیٹھ کے سوچا کہ اس نعرے کو عملی جاوہ پہنانا ہے خدا کی قسم مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں what is the problem with us میں آپ نے سمیت یہ کہتا ہوں بلکل آج سے بات کرتے ہیں لیکن آبد قیوم سلیری صاحب موجود ہے ڈاکس صاحب سلام علیکم جی والیکم ڈاکس صاحب تینک یو آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھا ڈاکس صاحب آپ ایکنومک جو اڈوائزری کونسل ہے کومیٹی ہے اس کے میمبر بھی ہیں اور ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی کانفرنس کرائی جس سے آپ نے دیکھا کہ فیرنس منسٹر صاحب نے بھی سپیچ کی اور آپ نے دیکھا انٹرنیشنل جو تھے ایکانومس تھے انہوں نے بھی بات کی اب میرا بیسیک سوال آپ سے ہے عام آدمی کے لیے یہ جو منی بجٹ لے کے آئے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی یہ عام آدمی کے لیے لے کے آئے ہیں اس سے ریلیف ملے گا لیکن یہ تو الٹا ان کے اوپر زیادہ بوجھنی پڑ گیا لیکن کچھ آپ تک تو چیزیں ناگلی ہوں گی لیکن اس طرح سے نہیں جیسے کہ اس وقت مختلف کمنٹیٹر اس پر کمنٹ کر رہے ہیں یا میڈیا میں پورٹرک کیا جا رہا ہے وہ کیسے ڈاکس صاحب بتا رہے تا کہ عام آدمی کو سمجھ جائے میں آپ سے تھوڑا تو بتاتا یہ جو آپ کی جنرل سیل سیکس ہوتا ہے اس کا فارمولا فلاسوی کیا ہے اس کی فلاسوی یہ ہے کہ میں نے آپ سے کوئی راو مٹیریل لیا اور آپ کو میں نے جی ایسٹی پی کر دیا اس کے بعد جب میں وہ فریش پرڈک بنا چکا ہوں تو جو مجھے ٹیکس لائیبیلیٹی ہے میری اگر مجھے لیچسے کہ آپ کو میں دو سو روپے پی کر چکا ہوں اور مجھے تیر سر پی اٹیکس دینا ہے تو وہ دو سو جو میں آپ کو دے چکا ہوں میں لکھنوں گا کہ دو سو میں نے دے دی دے چکا ہوں اور مجھے صرف سو روپے دینا ہے تو یہ ہوتا ہے جس کو وہ شوکر ترین صاحب ارجسٹیبل کہہ رہے تھے اور اگر میرا تیر سو روپے لائیبیلیٹی نہیں دیر سو روپے اٹیکس دینا ہے فائنل مجھے تو مجھے پچاس روپے ریفانڈ دل جائے گا تو یہ جو تیر سو تر تالیس سر روپے کے اجرمکشن جو بدرا ہوئی ہیں اس میں تقریباً دو سو بہتر عرب کی ایسی ہے جو کہ سٹیٹ ریفانڈ اور ارجسمنٹ میں وہ ہو جائے گی ارجسٹ ہو جائے گی اس کا کنزیومر پہ ایک روپے کا بھی اثر رہی پڑے گا یہ جو آپ نے کہا ارجسٹ ہو جائے گی ڈاکٹ صاحب ارجسٹ تو وہ ہوگی نا جو ٹیکس دیتے ہیں عام آدمی تو بچارہ جس کی پندرہ سے بیس آزار انکم ہے اس نے کہا ٹیکس دینے ہیں نہیں جی میں بات کر رہا ہوں یہ انڈسٹری کی مینیفیکسٹری جو امپورٹ کر رہے ہیں جی ٹیک ہے فار ایجمپل اسے ایک خبر چل رہی تھی کہ دوانیاں مہنگی ہو جائیں گی بلکہ دوائی سستی ہوگی وہ اس لیے کہ ابھی تک جو میڈیسن تھی فارماسوٹی کے سیکٹر تھا وہ ٹیکس ایگزم تھا اب وہ زیرو ریٹر میں آ گیا یعنی اب یہ ہوگا کہ انہوں نے جو بھی راہ مٹیریل لیا وہ اس کو ارجسٹ کریں گے وہ کنزومر تو اس کا ایک روپے کا بھی امپیکٹ نہیں آئے گا بلکہ پہلے جو پیکنگ مٹیریل جو کہ کنزومر کو چارج کر رہے تھے اب وہ اس پہ اپنا ٹیکس اجسٹ کروائیں گے یا ٹیکس ریفنڈ لیں گے تو دراب کھولٹا بلکہ ان کا جو ریٹ ہے وہ کم کروانا چاہیے دوائیوں کا تو یہ دو سو بہتر روپے کے ٹیکسٹ میں ایسے ہیں یہ تو ہوگا ہے منفیکٹرنگ کے لیے ٹھیک ہے تو اس کا جو تقریباً 31 روپے کے ٹیکس ایسے ہیں جو کہ لگجری آئٹمز پہ لگجری آئٹمز بڑی گاڑیاں ہیں اس میں مہنگے سیل فون ہے اس میں جو امپورٹڈ جو بھی امپورٹڈ چیز ہے مطلب جو مہنگی ہے لگجری ہے اس پہ ہے ٹیک ہے جی وہ اس پہ ہے اچھی طرح سے ایک اور 33 روپے کے ٹیکس جو اڈجسٹیبل ہے وہ بزنس گوڈز پہ ہیں ہاں جو چیزیں مہنگی ہوں گی اور اس کے لیے اس وقت جو فرانس منسٹری اس کے پاس 33 روپے انہوں نے الہدہ سے مقتص کیا ہے سبسیڈی کے لیے اس میں جو بچوں کا دودھ ہے فارمولا ملک اس کے لیے کس آٹھے دس روپے سبسیڈی کے لیے رکھے گئے ہیں جو کہ جو ہے آپ کی فرانس منسٹری وہ پی کرے گی اسی طرح سے لیپ ٹاپس کے جو پرزے ہیں ان کے لیے سبسیڈی رکھی گئی ہے جو سولر پینل ہیں ان کے لیے سبسیڈی رکھی گئی ہے تو 33 روپے آہ الہدہ سے چونکہ یہی سے ٹیکس کٹا ہوگا اور جو یہاں سے کٹا ہوگا اس کا 33 سرب جو ہے وہ آلریڈی سبسیڈی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے کہ بجائے اس کے دسٹورشن کریٹ کی جائے پہلے یہ تھا کہ ہمارے مختلف چیزوں پر مختلف جی ایسٹی لگ جاتا کسی پر 17 فیصد کسی پر 6 فیصد کسی پر 5 فیصد اور اس کا بات کار جو تھے بڑے انڈسٹریلس وہ اس کو مشیوز بھی کرتے ہیں فرانکٹی سپیکنگ اس کو اگزمپٹیڈ آئٹم میں لے جاتے تھے اس کو زیرو ریڈیٹ میں لے گئے اس پر ریڈیوٹی کروالی تو اب یہ ہے کہ ریٹ جو ہے وہ سب سے سترہ پرسنٹ ہے اور سترہ پرسنٹ میں آپ کی جو ہے ریفنڈ بھی ہے اس میں جسٹیبل بھی ہیں کچھ نہ کچھ اس سے چیزیں مہنگی ہوں گی یہ نہیں کہ چیزیں بلکل مہنگی نہیں ہوں گی چونکہ جب ہم لیگزی آئٹم کہتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی ہیں جو کہ میڈل سارس جو ارنر ہے جو میڈل انکم ارنر وہ بھی استعمال کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بلکل ہی لگزی ہیں لیکن یہ ہوگا کہ اس میں آپ کا کچھ حصہ وہ سب سےڑی کی مطمئن قبر ہو جائے گا اور تھوڑا بہت جو ہے مہنگائی پر امپیکٹ آئے گا لیکن خدا خاصتا مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا اچھا مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا لیکن یہ بتائیں کہ جب پیٹل کی پرائیسز جو ہیں پھر دوبارہ چار روپے بڑھا دی ہیں تو اس کا بھی تو امپیکٹ ڈائریکٹ جو ہے مطلب دیکھیں جو ٹرانسپورٹیشن والے ہیں وہ اپنا کرایا بڑھا دیتے ہیں جو گوڈز لے کر آتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اسوییشن ہیں وہ اکثر ہر تعلوں پر چلی جاتی ہے تو اس کا بھی تو امپیکٹ عام آدمی پر ہی آئے گا جو سبزیاں لے کر آ رہا ہے دولیں لے کر آ رہا ہے فروٹس لے کر آ رہا ہے جو دودھ کی سپلائی کر رہا ہے تو ان کی چیزوں جانوروں کی جو سپلائی ہو رہی ہے مطلب تو اس کا تو سارا امپیکٹ عام آدمی پر نہیں آئے گا جی جو پٹولیم گورٹمنٹ لے بھی ہے وہ وہ تو آپ دیکھیں جی آج کل جو چل رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پٹولیم پرٹک کا ریٹ وہ دوبارہ سیونٹی سیونٹی ایٹ ڈالر پر بیرل جی ہے ایسی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ جب اسی سے کم ہوا تھا اس وقت دیکھئے کہ اس وقت پاکستان میں پٹولیم کی قیمت بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کم ہو کے سکسٹی ایٹ تک آیا پاکستان میں کچھ ریلیف ملا اب دوبارہ اگر یہ سکسٹی ایٹ سے سیونٹی ایٹ پر چلا گیا ہے تو حکومت نے ایک طرف تو چار پر پٹولیم لے بھی لگائی لیکن دوسری طرف جو پٹولیم پر ٹیکس تھا ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پٹولیم کی کیمتیں جو ہیں ایک سال میں چالیچ فیصد اضافہ ہوا ہے گیس کی کیمتیں جو ہیں اس میں ایک سال میں چار سو چھ پرسنٹ اضافہ ہوا دنیا میں جو گلوبر مارکیت میں اور پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹ جو ہے وہ کتنے بڑے تو ریٹ اس تناسب سے نہیں بڑے حکومت ابھی بھی اس پر سب سے کی تیاری ہے لیکن حکومت کے پاس ایک منیمم کشن ہے اس سے زیادہ دے گی تو جو آپ کا انرجی سرکروڈیٹ ہے وہ فریس بن جائے گا وہ بے کابو ہو جائے گا اور جب انرجی سرکروڈیٹ بے کابو ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ حکومت کو یا جو یہ والی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو اس کو دوبارہ سے آئی ایم اف کے پاس جانا ہوگا تو یہ تھوڑے سے پاکستان کے اس وقت اکنومک مسائل ہیں جو چارجز اچھا چونکہ آپ خود اس کمیٹی میں شامل ہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے اور ہو بھی یہ رہا ہے کہ پولیسیز اور صحیح طرح پلیننگ نہیں ہو رہی کہ کیا کرنا چاہیے لائے عمل کیا ہوگا اگلے تین مہنے کا سال کا پانچ سالوں کا دس سال کا پندرہ کا بیس سال کا مطلب ہوتا ہے جس طرح دنیا پلیننگ کرتی ہے تو وہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ اکانومی میں مطلب دیکھیں اکانومی بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی فرینکل سپیکنگ آپ ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں کوئی ہوتا نہ کہ ایک دوہ اچھی ہوئی ہو پھر نیچے چلی گئی ہو پھر اور بات ہے اس کا گراف بنتا ہو اوپر نیچے جاتی ہو لیکن یہاں پہ گراف نہیں مان رہا اس کا دیکھیں بابر جو اگر بیس سو اکیس میں آپ پاکستان کی کارنوی کو دیکھیں جی جی تو اس پر آپ کو دو بڑے نمائی کریکٹرشک نظر آئیں گے جی ایک چوہے وہ ہے مہنگائی اور دوسری ہے گروت جی یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں گروت نہیں ہوئی جی اس کو میں کیشی پر کبھی کہتا ہوں کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو کہ کافی تیزی کے ساتھ گروہ کی ہیں کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو کہ کم تیزی کے ساتھ یا بہت سسرفتاری سے گروہ کر رہے ہیں لیکن لارچکیل مینفیکچرنگ کو دیکھ لیں پچھلے سال آپ اگریکیچر کو دیکھ لیں آپ ریمیٹنسیس کو دیکھ لیں گروت پاکستان میں آئی ہے لیکن وہ گروت جو ہے وہ انیون گروت ہے اور انیون ریکوبری میں ایک طرف آپ کو مہنگائی نظر آ رہی ہے دوسری طرف کچھ لوگوں کی انکم جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے کچھ لوگوں کی انکم اس حساب سے نہیں بڑھ رہی اور یہ بسکتہ کووٹ کے دو سالوں میں پوری جنیا میں کچھ اسی طرح کا فنویون جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو ایک جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ انیونیشن سے جو بری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سٹیک فیلیشن جس میں کہ گروت بھی نہیں ہوتی اور مہنگائی بھی ہوتی چلی جاتی ہے تو خدا خاتہ پاکستان میں سٹیک فیلیشن کی کیفیت نہیں ہے ہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ انیکویلیٹی بڑھ رہی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکم انیکویلیٹی بڑھ رہی ہے امیر امیر کا ہوتا جا رہا ہے غریب کی آمدنی جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا تو یہ والی جو گروت ہے جو کہ غریب کو فائدہ نہیں دے رہی اس پر سم تنقید کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ شاید نہیں کہہ سکتے کہ گروت بالکل نہیں ہو رہی ہے گروت پچھلے سال کو دیکھیں پاکستان میں ہوتی وہ چند وائد اکانومیز میں تھی جو کہ کوویٹ کے باوجود اس وقت جو ریٹ تھا وہ 3.49 تھا جو ریوائز ریٹ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ 4.3 پرسنٹ کے حساب سے آ رہا ہے یعنی پچھلے سال آپ نے پچھلے مالی سال میں 4.3 فیصد آپ نے گروت کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وائیبرنٹ اکانومی کی نشانی ہیں جو کہ اپنے جگہ موجود اب بالکل وائیبرنٹ کی تو ہے لیکن انیکوائلٹی کی وجوہات کیا ہے وہ انیکوائلٹی کما بتا رہا ہوں نا کہ آپ کی آنیون گروت ہے کچھ چلٹر ہیں جو کہ کوویٹ میں بہت اچھے نہیں آنیون ہوئی کیوں جو آپ کے پاس آئیڈیلسٹک جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ تو شاید کہیں بھی نہیں ہوتی ہے اور اسی کے لیے پھر آپ کو سوشل سیفٹی نیٹس لے کے آنے ہوتی ہیں اسی کے لیے سوشل پوٹیکشن مہیرز لے کے آنے ہوتی ہیں اسی کے لیے جو لوئر انکم ارنر لوئر اور جو میڈل انکم ارنر ان کے لیے ٹارگیٹڈ سبسیڈیز لے کے آنا ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ ریسی کے لیے ٹیکس لگتا ہے تو انکم ٹیکس کا جو اگر آپ ٹیکس آن انکم کے فلاسی دے کے تو وہ امیر سے لے کے حکومت اپنے ریونی میں لاتی ہے جو کہ اس کو جن لوگ کے آمدنی بہتر نہیں ان پر خرچہ جا سکے تو یہ کچھ انٹرنیشنل رولز ہوتے ہیں گروت کو ایکوٹیبل بنانے کے پاکستان میں ان کی طرف آہستہ آہستہ آپ کام کیا جا رہا ہے جائے کہ پہلے آپ کو اکراؤس دا بورٹ سبسیڈی کی بات ہوتی تھی اب ہر جگہ آپ ٹارگیٹڈ سبسیڈی کی بات کی جا رہی ہے اچھا یہ جو ڈاکٹ صاحب یہ عام آدمی کے لیے آپ کو بھی سمجھا ہے مجھے بھی سمجھا ہے کہ ٹارگیٹڈ اور جو اکراؤس دا بورٹ جو سبسیڈی ہے اس میں فرق ہے اکراؤس دا بورٹ جو سبسیڈی ہے وہ ایک لیٹر میں لگجری جو ہاں پانچ کلومیٹر چلتی ہے جی ایک موٹر سائیکل والا جو ہے وہ ایک لیٹر میں چالیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر جو ساکل چلا رہتا ہے جی جتنی لینڈ کراؤس دا جو سبسیڈی ہے کہ یہ ایک دن کا پیٹرول کی کنزمشن ہے وہ موٹر بائک والے کی ہو سکتا ہے کہ پورے مینے کی کنزمشن جب وہ پیٹرول بکھے گا اکراؤس دا بورٹ سبسیڈی پہ تو اس کا فائدہ کون لے جائے گا بڑی گاڑیوں والے جی تارگیٹڈ سبسیڈی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈنٹیفائی کریں بیری فیشریز کو اور ان کو ڈائریکٹ آپ کیش پیمنٹ دیں ان کو کو ووچر دیں ان کو کسی بھی طریقے سے سبسیڈائز کر کے دیں جو افورڈ کر سکتا ہے اس سے پورا ریٹ لے ہمارے ہیں بدقسمتی سے غریبوں کے نام پہ چیزوں کو سبسیڈائز کر کے امیروں کو نوازہ جاتا رہا ہے اور اب آہستہ آہستہ آپ ایک تارگیٹڈ سبسیڈ کیونکہ جو جو اب کے پاس جیٹا آ رہا ہے ڈیجیٹالائزیشن ہو رہی ہے ڈیجیٹل اور جو جیٹا میٹ لیٹی بیلیٹی آ رہی ہے ابھی جو کمپیوٹر کے ذریعے جو دور ٹو دور پاورٹی سروے ہوا ظاہر ہے کہ اس میں اس کے وہ جی پی ایس کوارڈینیٹ تک لیے گئے تھے سب کو پتہ ہے کہ وہ سوالوں کے جواب کہاں سے لیے گئے اس میں کوئی ہیرہ پھیری نہیں ہوئی ہے تو اس طرح کے ڈیٹا کی مدد سے آپ تارگیٹڈ بینیفیشنز کو رینٹی فائی کر سکتے ہیں اور آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ کراس تابورٹ سبسیڈی ختم ہو رہی ہوں گی اور ساری سبسیڈی تارگیٹ سبسیڈی جی بلکل ڈاکٹر عبدالعبد قیوم سلیری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک روس دی بورٹ جو سبسیڈی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں تارگیٹڈ سبسیڈی کی بات کر رہے تھے پھر انہوں نے اپنی حکومت کی چونکہ اکنومک اڈوائزری کونسل کے ممبر ہیں وہ بھی گنوائیں لیکن حسن بیک مسلسل اپنا ان کی مطلب ہاں میں ہاں نہیں نہ کرتے رہے اور اپنا سر حالاتے رہے ان سے بھی جانیں گے لیکن ناظرین جہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے لیتے ہیں بریک ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدیت کہتے ہیں بات کر رہے ہیں پاکستان کی ایکانومی کے حالے سے اور اس کے جو اثرات ہیں عام آدمی تک کیسے پہنچتے ہیں اس کو کیا فائدے ہوتے ہیں کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پلٹیکل اینگل بھی دے رہے ہیں حسن بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مونیش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بیک صاحب جب ڈکٹر آویت قیوم سلیری صاحب جو بات کر رہے تھے انہوں نے وہ سی چیزیں بتائیں یقیناً چونکہ وہ اڈوائزری کونسل کے میمبر ہیں اور ان کا فرض بھی یہی بنتا ہے کہ حکومت کو ڈیفینڈ کرنا لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے بیلنس بھی انہوں نے بات کی کہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے بہنگائی ہوگی تو عام آدمی کو اس کا تو آپ مسلسل سہر ہلا رہے تھے اور میں نے دیکھا آپ نے کام از کام کو بیس پوائنٹس جو ہیں وہ لکھے ہیں تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں آپ کے خیال میں انہوں نے ٹیکس کلیکشن کی بات کی انہوں نے پھر کہا کہ جی اتنی ہم سبسڈی دیں گے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دوستو بہتر عرب جو ہیں وہ واپس منفیکچٹرز کو چلے جائیں گے تینتی سرب کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اور سبسڈی دیں گے سابندہ سرب کی انہوں نے کہ ہم دودھ پہ سبسڈی دیں گے تو انہوں نے تو اپنی بات پوری کر دی کہ جو تین سو تنتالیس ہیں وہ تو واپس ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ آس رہے ہیں مجھے اس میں ڈاک صاحب بڑے مطلب کمپیٹنٹ آدمی ہیں ہمارے دوست ہیں کوئی دوست ہیں سچی بات یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے تو میں I love him پہلی بات یہ ہے آپ کترے لوگوں سے پیار کرتے ہیں امران خان سے بھی کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیل ٹیکس ہے اور ٹیکسز ہے اس سے عام لوگوں کو فرق نہیں پڑنے والا جب فرق نہیں پڑنے والا تو کیا ضرورت پیش آئی کہ مینی بجٹ لینے لینے کی کیا پرابلم کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے بھائی اگر ان سیل ٹیکس سے آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو پھر ضرورت کیا پیش آئی سیل ٹیکس نہ لگا ہے پھر کیا پرابلم آئی اچھا یہ کہا کہ ہر چیز پہ وہ نہیں انہوں نے ساتھ کہا کہ پہلے ہم نے لکجری جو تھے جو لوگ 5% 4% انہوں نے انڈسٹری لیس کو کہہ دیا کہ وہ بلیک میلنگ کرتے تھے اس لیے ہم نے سب سے 17% نہیں بات یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ٹیکسز تو سب پہ لگیں گے لیکن ٹارگیٹ سب جری کچھ لوگوں کو بجھیں گے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اب جب سیل ٹیکس لگے گا 17% اکراس دا بورڈ لگے گا تو کون سا غریب آدمی ہے کون سا میڈل مین ہے جو ان ٹیکسز سے بچ سکے گا انہوں نے اکراس دی اکراس دی بورڈ آپ نے ٹیکسز لگا دی ہے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں سب سیڈی جو دیں گے وہ ٹارگیٹڈ ہوگی لیکن ٹیکسز اکراس دا بورڈ ہوں گے محلوب یہ بڑی عجیب سی بات ہے دب صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں دب صاحب بہت نائس آدمی ہیں بہت پڑے لکھے ہیں کوئی شک نہیں ہے تو پھر ضرورت کیا پیش آئی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ دوسری بات یہ ہے کہ بابر بھائی بڑی اچھی کرٹیک ہوئی اور بابر بھائی نے بڑے اچھے آپ نے صحیح کہا میں نے بہت سارے پوائنٹ جو ہے نا وہ کی ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے نا اگر ان کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جیسے ڈیفرنڈ کر رہے ہیں ڈاک صاحب تو پھر آئی ایم ایف کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ون ٹو ٹری فور یہ جو ہر مہینے چاہے آئیل پرائسز نیچے آ رہی ہوں لیکن آپ نے چار پانچ روپے پھر بھی بڑھا دینے مجھے یہ بات مطلب ہے وہ جو پیٹرولیم وہ نے کہا ہے کہ پیٹرولیم وہ کیا ضرورت کیا پیش آئی اگر کسی غریب آدمی کو کسی عام آدمی کو اس کی ضرورت نہیں پیش آنی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاک صاحب سے میرا خیال ہے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے آپ صحیح بات کر رہے ہوں گے اپنے پوائنٹ آویو سے لیکن یہ بتائیں کہ پاکستان فورت مطلب ہے موسٹ ایکسپنسف کنٹری آف دا ورڈ تھا تو ابھی تھرڈ موسٹ ایکسپنسف کنٹری آف دا ورڈ ہو گیا شکر ہے ہم نے ایک پوزیشن اور گین کر لی تو غریب آدمی اس طرح کی پوزیشنز تو ہم بہت رہتے ہیں غریب آدمی جو ہے نا اگر اسی طرح ہم چلتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہم سیکنڈ پہ آ جائیں جی تو پھر غریب آدمی کا کیا ہوگا یہی رہے جو غریب آدمی آپس میں میاں بیوی لڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دو بچوں کو وہ زبا کر دیتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے میرا یہ خیال ہے کہ ڈاک صاحب کو کہیں نہ کہیں we should be honest enough کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے قوم کے سامنے وہ رکھنی چاہیے جو شوقت ترین صاحب نے فینانس منیسٹر صاحب نے کہی اس نے کہا ہم میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ 17% سیل ٹیکس لگے یہ ہم نے پریشر میں لگایا ہے he is right he is honest we should be honest نہیں ڈاک صاحب سے گزارش یہ ہے کہ we should be honest کہ ہمیں جس بات کو غلط کہنا ہے غلط کہنا ہے جس کو سچ کہنا ہے سچ کہنا ہے خدا کے لئے ہمیں یہ بات ماننی ہوگی کہ ہم کسی پریشر کے تاہر یہ پریسز بڑھا رہے ہیں ہم کسی پریشر کے تاہر انفلیشن کا شکار ہے ہم ایسے پروگرام میں جا رہے ہیں جو ہمیں ڈیفارڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے for the time being ہم ڈیفارڈ سے بچنا چاہ رہے ہیں paradox ہے اور کل کو ہم ڈیفارڈ کی طرف جا رہے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار خدا کے لئے ایکانومی کو ری سٹرکچنگ کی طرف لے جائیں جی ری پروفائلنگ کی طرف لے جائیں آپ کیوں ان چکروں میں پھسے ہوئے ہیں کہ ہر صورت میں یہ پروگرام ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے جس کے طاعت غریب جو ہے ایکسپریمنٹ پر ایکسپریمنٹ نہ کرے نہ نہ کرے آپ خدا کے لئے کہیں نہ کہیں آپ ایکانومی کو زیرو سے دوبارہ سٹرکچنگ کر لیں دوبارہ سٹرکچنگ کر لیں دوبارہ بہتر کر لیں آپ جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ کو تین چار پرسنٹ پر لے کے آ جائیں خدا کی قسم آپ کی ایکانومی اتنی گروہ کر جائے گی انویسٹمنٹ اتنی بہتر ہو جائے گی کہ آپ کی ایمپلائیمنٹ جن ریٹ ہو جائے گی آپ یہ سوشل پروٹیکشن کے پروگرام جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ویسے ہی دیے جا رہے ہیں آپ صرف اور صرف لوگوں کو یہ دے رہے ہیں کہ نہیں میں دو ہزار تین ہزار روپے دوں گا تاکہ آپ بھوکے نہ مر جائیں یہ فرق پڑتا ہے لیکن خدا کی قسم اگر آپ ان تین سو ستر بلین میں اگر آپ چار انڈسٹریز لگا دیں گے جس میں چار سو لوگوں کی روزگار پیدا ہو جائیں گی جس سے ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو جائیں گی وہ بہتر ہیں میرا یہ مطلب تھوڑا سا ڈاک صاحب سے گزارش ہے کہ اگر شوکت ترین صاحب ہمارے فینانس منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے پرابلم تھا یہ ایکسپ کرنے کے لئے تو ان کو بھی ایکسپ کرنا جائیں شکیل صاحب آپ نے دونوں حسن بیگ کی بھی گفتگو سنی اور ڈاکٹر عبد قیوم صلاحری صاحب وہ پی ایج دی ڈاکٹر ایکانومی میں حسن بیگ صاحب بھی ایکانومسٹ ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے کرٹیکل کولمز لکھتے ہیں اور بڑے اچھے اور اچھی بات ہے اپریشیٹڈ اب یہ بتائیں کہ آپ چونکہ چیمبرز آف کامرس انڈسٹری کے بھی پریزیڈنٹ ہیں اور اپنا بزنس بھی کرتے ہیں پھر آپ آل ماربلز اسوسییشن کے پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے ایک انڈسٹری کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اب یہ بتائیے گا کہ انڈسٹریل گروہ جو ہے وہ بھی رک گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ چیمبرز آف کامرس انڈسٹریز کا جو رول ہوا کرتا تھا تاکہ بزنس سے جو ہیں ان کو فلرش کیا جائے زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز نہ صرف بنائی جائیں تاکہ عام جو چھوٹا بزنس میں وہ بھی اس میں انٹر ہو سکے اس کے لیے چیمبرز کیا کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول جو ہے پہلے سے وائبرنٹ ہوا ہے انہوں نے واقعی رول پلے کیا ہے ایکسپورٹ کو بڑھانے میں رول پلے کیا ہے اور حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں دیکھیں اس میں میں پہلے ڈاٹس اپ کی بات کروں گا ڈاٹس اپ بہتے بڑے کامپیٹنٹ ایکانومسٹ ہیں اس سے انکار نہیں ہے بٹ دیکھیں انہیں فیکشنٹ فگرز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جو ہے حقائق ہے کہ ایک طرف جب ستہ پرسٹنٹ ہر چیز پر میں آپ دیکھیں آپ کی انڈسٹری کو کہہ دیا کہ جی چار پانچ پرسنٹ تھا تو وہ ہمیں بلیک مل کرتے میں دیکھیں جی موبائل فون پہ ستہ فیصد ٹیکس لگ گیا سونے چاندی پر ایک فیصد سے بڑھا کر ستہ فیصد پر پرسنٹ ہو گیا آئل سبٹیڈی کی دعمت پر ٹیکس پانچ سے ستہ فیصد ہو گیا مائننگ کے لیے دعمتی مشین پر ستہ فیصد ٹیکس لگ گیا پچون سوچوں کا ٹیکس دس فیصد بڑھا کر ستہ فیصد ہو گیا ساشیہ میں فروف طورین ریشیا کا ٹیکس آٹھ فیصد بڑھا کر ستہ فیصد ہو گیا غیر ملکی سمائے چلیں اس کو تو چھوڑے قدرتی آفات کے لیے محصولہ مارک پر ٹیکس لگو آچھا درامدی جاندروں اور موگیوں پر ستہ فیصد ٹیکس ذری بی جالات کیمیکل پر ٹیکس ساتھ پانچ پر پیسر بڑھا کر ستہ پرسٹ ٹیکس کر دیا گیا آچھا ملٹی میڈیا ٹیکس بھی دس سے بڑھا کر ستہ فیچر کر دیا گیا بیٹری پر ٹیکس بارہ فیصد بڑھا کر ستہ فیچر کر دیا گیا ڈیوٹی فری شاف چلے یہ بھی لرجری میں آ گیا آپ دیکھیں آچھا ہوتیلز کے اوپر بیکری ریسپورانٹ اور فوڈ چین پر ستہ فیچر ٹیکس لگ کر دیا گیا عدویات کے خام مال پر ستہ فیچر ٹیکس دیکھیں بات یہ ہے آخر آپ زیرو پرسنٹ بڑھا کر ستہ فیچر پرسنٹ لے کے جا رہے تو افیٹ نہیں آئے گا بلکل آپ رکھتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ آپ پانچ پرسنٹ سے سترہ پر سیدھا بارہ کا جمپ ہے بارہ پرسنٹ آپ دیکھیں کہ آپ کو ریالیٹی کو فیس کرنا چاہیے نا کیا آپ ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پی ایم صاحب کو چاہیے کہ وہ ایکانومیسٹ کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی جو ان کی ٹیم ہے اس میں میرا کہا رہا ہے جو چیمبرز آف کامرز انڈسٹری ہے اس کا رول ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور آپ بیقین اس میں رول پلے کر رہے ہوں گے بلکل ہم تو ہم تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پی ایم صاحب کو چاہیے ایسی زی ای پی زی کی طرف تو جو دیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف تو جگہ جب تک ہم انڈسٹریلائزیشن پہ نہیں آئیں گے سنبیق صاحب نے بھی یہی بات کیا ہم آدھی ہم ان غیر ملکی ہم آئی ایم ایف کے پریشے سے نکل نہیں سکتے ہمیں انڈسٹریلائزیشن انڈسٹری لگے گی ایک انڈسٹری میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہے اس میں سو بندہ ڈیٹھ سو بندہ جو ہے وہ کھپتا ہے اور سو بندے کا مطلب ہے سو کا خاندان جو ہے وہ پل رہا ہے جی تو آپ دیکھیں کہ اس سے کتنا وہ گروت ہوتی ہے تو انڈسٹریلائزیشن کی طرف آنا چاہیے اس میں ہم اسلامباد چیمبر میں اسلامباد چیمبر کو اپلنٹ کر دوں ہم لوگ ابھی ایفرٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں پہ انڈسٹریل سٹیٹ کو ڈیویلپ کریں اسلامباد میں فیٹر کیپٹل میں یا اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی انڈسٹریل سٹیٹ ہونی چاہیے اور آپ یہ دیکھیں ایک انڈسٹریل سٹیٹ کے ساتھ اگر آپ اس میں ایک انڈسٹری اگر دو ہزار انڈسٹری اس میں لگی ہے دو ہزار کا مطلب ہے کہ اس میں آپ سو بندہ ایک انڈسٹری کے ساتھ کم از کم اٹیچ تو آپ اس میں دیکھیں کتنے لاکھوں خاندان دو لاکھ خاندان کا مطلب ہے کہ آپ اس کو منٹی پلائی ویر 5 کریں تو کہاں پہ جاتے ہیں یہ کروڑ لوگ بنتے ہیں آپ دیکھیں چیزوں کو اس طریقے سے آپ سلوشن کی طرف لے کے جائیں آپ اس طرف چلیں بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے ہر چیمبر دیکھیں ہم پہلے بھی میں یہ بات کہا جو کہا ہوں کہ بزنس کمیونٹی تو بلتب ہے گورنمنٹ کو ہر طرح سے سپورٹ دینے کو تیار ہے کہ گورنمنٹ انیشیٹیو لے انڈسٹری کے جو بھی اگزیکٹیو میمبرز اور جو ان کے پریزیڈنٹ تھے ان کو بلاتے تھے فینینس منسٹر صاحب ان کو بلاتے تھے ان کے ساتھ نہ صرف مقالمہ کرتے تھے پھر ان سے سجیشنز لیتے تھے کیا یہ بھی ایسا کر رہے ہیں نہیں اصل میں ابھی تک تو تھوڑا سا ہم یہی بات 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 کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس میں سٹیک ہولڈرز کو آپ لوپ میں لیں تو آپ تو سٹیک ہولڈرز ہیں سٹیک ہولڈرز میں چیمبرز ہیں جو بھی آپ کا ممبر ہے وہ انڈسٹری لسٹ ہے بزنس میں بلکل سارے کے سارے اس میں تاکہ آپ اس لحاظ سے چیزوں کو تب ہی آپ سیٹرڈونگ کر سکتے ہیں جب سٹیک ہولڈر اس میں شامل ہوں گے کیونکہ جو سٹیک ہولڈر آپ کو اس کی انپوٹ دے گا وہ دوسرا بائے سے بیٹھ کے بندہ کو ہی نہیں دے سکتا ہے یا شاید دپارٹمنٹ کے لوگ بھی وہ چیز نہ آپ کو انپوٹ دے سکے جو سٹیک ہولڈرز کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور آپ کی رائے بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی دیفرنٹلی دیفرنٹلی اس میں اس لحاظ سے ہم دیکھیں ہم بزنس کمیونٹی ہمیشہ یہ چاہتی ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو گورنمنٹ کو کامیاب ہونا چاہیے گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا پیہ چلے گا ہمارے ملک جہاں بات آتی ہے ہر بزنس مین جو ہے وہ اس کے لیے گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے تو سلوشن کے لیے یہ بہتر حل ہوتا ہے کہ آپ سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لیں ان سے ڈسکیشن کریں چیزوں کو سلوشن کی طرف لے کے جائیں تو کوئی اس کا حل نکلتا ہے حسن بیق صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہی لوپ پہ نہیں رکھا جا رہا جب آپ کو جو چیمبرز آف کامرس ہیں جتنے بھی پاکستان کے ان میں تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے ایکسپورٹ کو بڑھانا تو ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے میں نے تو جو میرے نالج کے مطابق میں نے دیکھا پہلی جو حکومتیں ہوتی تھی وہ ان تمام لوپ میں لیتی تھی ان سے میٹنگ کرتی تھی وزیر خزانہ ہوتے تھے پلاننگ منسٹر ہوتا تھا اس طرح آپ دیکھ سکتے جو وہاں پہ آئل این گیس کا منسٹر ہوتا تھا پاور کا منسٹر ہوتا تھا وہ تمام لوگوں کو بلاتا تھا پرائم منسٹر تک پہنچاتا تھا پھر پرائم منسٹر جو ہیں ان کے جو پریزیڈنٹ اور ان کے بزنس من تھے ان سے ملتا تھا اور ان کی رائے لیتا تھا اس کے مطابق ٹیکس لگاتا تھا تو اس میں یہ لیک کیوں ہے میرا خیال ہے کہ شروع میں بابر صاحب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے انتزیاسٹک تھے اور انہوں نے تمام سٹیک ہرڈرز کو کوشش کی کہ آن بور لیں اس کیلئے ٹاسک فورس سے بنا دی نہیں ٹاسک فورس کا مطلب یہ تھا کہ آپ تمام سٹیک ہرڈرز کی کانفرنس کریں یہ جو ابھی جو ڈاکٹر سلیری صاحب کی اکنام ایک کنسپ بلکل اسی طرح ویری کلیر ٹو دی پرائم نیسٹر کہ جی ہم نے تمام سٹیک اوڈرز کو آن بور لینا ہے اور اس کے بعد پالیسیز بنانی ہے پریکٹیگل چیزیں بنانی ہیں ہوا یہ کہ میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ وہ تمام سٹیک اوڈرز جو کنسلٹیشن تھی جو پرائم نیسٹر نے شروع کی تھی وہ ہم نے دیکھا کہ مادوم ہو گئی ختم ہو گئی اب کوئی ہماری پالیسیز بھی جب بننے لگی تو ہمیں نہیں پتا کہ کیسے بن رہی ہیں کوئی درائنگ روم میں بیٹھ کے بنا رہا ہے اور کہیں پہ بیٹھ کے کوئی پہلا کام یہ کروں ہمارے کتنے شہر ہیں نہیں باب اور سا میں بیس پچیس بڈیز ہیں جن کو ایک ایک کر کے میرے کتنے دن لگیں گے بیس پچیس دن لگیں گے میں ایک مہینہ گاتا ہوں سب سے پہلے ان سے رابطہ کرتا ہوں بھائی کام کیسے کرنا ہے نمبر دو بھائی 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 صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ٹائم ختم ہو گیا شکیل منیش صاحب آپ شکریہ ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھ تمام مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے ایک ایڈوائزری کونسل بنائیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ان کو لوپ میں لیں تم ہوگی پھر ہی ملک ترقی کرے گا اور آئی ایم ایف سے تب ہی چھٹکارہ حاصل ہوگا اپنے میزوان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ